ایک باپ پھر میں آپ کے ساتھ ایک نئی ریسپی کے ساتھ حاضر ہوں تو آج ہم بنا رہے ہیں آلو کے کباب جو کہ بنانا بہت ہی اثار ہے اور گھر کے مسائلوں سے ہم بنائیں گے آلو کے کباب چلیں میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ اس میں ہم نے کیا کیا سماع کیا ہے میں نے تقریباً آدھا فیلو آلو لے کے ان کو گوائل کر لیا تھا اور اس میں تھوڑی سی میں نے ڈال بیٹی خلپی ڈال کے اس کو میش کر دیا ساتھ ہی ساتھ اس میں ہم نے لیا ہے دھنیاہ دھنیاہ پدینہ اور ایک میڈیم سائز کا پیاس اس کو میں نے چھٹا چھٹا شٹا کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے لیا ہے آدھا چای کا چمچ زیرا ایک چاکا چمچ سینکر دھنیا آدھا چاکا چمچ لال وچ کا پاودر ایک چاکا چمچ چاٹھ مسائلہ آدھا چاکا چمچ اجوائن آدھا چاکچہ میں نے لیا ہے گرام مسائلہ ساتھ نے میں دیا ایک ہری میچ تو چلیں اس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ اس تمہیں اچھے طریقے سے میرش کر لیا تھا ایک بات میں ہم اس کو اچھے سے میرش کر لیں گے اب اس میں ہم سارے سابق مسالہ ایٹ کر لیں گے نمک دیا پاؤدر دیا پاؤدر دیا پاسالہ پاؤدر ہجوائن چار پاسالہ پاؤدر لائل نیچ کا پاؤدر گھنیا پاؤدر اور مری نشکیں میں نے یہاں پہ ایک مری نشک لیا آپ چاہیں تو اپنے ٹیسٹ کے بطابی زیادہ یا کمی نہیں کر سکتے ہیں ساتھ میں اس میں حال کر لوں گی کٹھاوہ پیاز ساتھ میں اس میں شامل کر لوں گی کٹھاوہ پیاز اور دھنیا اور پودینہ اب آپ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹ لیا بنے اس میں اور سارا مسالہ ایک ساتھ جزد ہو جائے اچھے طریقے سے مکس ہو چکا ہے ہمارا مکچر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو یہ بھی کھلا بٹل لیں جس میں آسانی سے یہ مکس کر ہو جائے چلے جی اب ہم اس کو کباب کی شکل دے کے بناتے ہیں میں آپ کے سامنے ایک بناتی ہوں پھر ہم آپ کو فرائی کر کے دیکھاتے ہیں چلے جی اب میں آپ کو کباب بنانا پتاتی ہوں یہاں پر میں نے آلو لے دیا ہے چلے جیسے چلے جیسے چلے جیسے پھر ہم سا شکریہ چلنچ ویرکہ چلنچ ویرکہ چلنچ ویرکہ چلنچ 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 اور آیمیں کباب مت mm ہم سارے اندے میں ڈیپ کریں گے ایک اٹھر کے ہم سارے اندے میں ڈیپ کریں گے اور ان کو سائج بہت ہی مزیدار بنے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت ڈائٹ پراؤن ہو چکے ہیں اب ہم ان کو ڈش آٹ کر لیں گے ڈش ڈے لیں گے اس میں ڈش آٹ کرتے جائیں گے کتنا خوبصورت ڈائٹ آیا ہے ان کو آپ نے بالکل ان کو ڈھار پراؤن نہیں کرنا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ہمارے کباب فرائی ہو چکے ہیں اسی طرح ہم ان سب کو بھی فرائی کر لیں گے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے آلو کے کباب ریڈی ہو چکے ہیں میں نے اس کو دھنیے اور پیاس کے ساتھ ٹیکوریٹ کیا ہے ہمارے بہت سے یمی سے کباب ریڈی ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک ضرور بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ کو یہ کیسے لگے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ ریسپی کیسے لگی علیہ ویڈیوی